یہ ہے سیسل ایک یودہ افریقہ کے جنگلوں کا بے تاج باس تھا جس نے تیرے سال تک افریقہ میں راج کیا جس کی دہاڑ مثال تھی طاقت کی جو اپنے پریوار کا رکھ والا تھا اور ایک ساندار پتہ بھی ساتھ ہی ایک بھائی جس نے جندگی کے ہر اتار چڑھاؤ کو بہت قریب سے دیکھا تھا بچپن سے ہی سنگرس پھری جندگی جی تھی اس بے مثال سیر نے لیکن ان سنگرسوں نے سیسل کو اتنا طاقتور اور خطرناک بنا دیا تھا کہ اگلے تیرے سالوں تک افریقہ کے جنگلوں میں سیسل کی مرجی کے بینا ایک پتہ تک نہیں ہلتا تھا بڑے بڑے خطرناک سکار کو سیسل پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا اس کی گردن پر موجود گھنے کالے بال سیسل کی ایک پہچان تھے جو اس کو ایک الگ ہی لک دیتے تھے یہ کھنکھار پر بھگسی جہاں بھی گیا وہاں اس نے اپنی ایک نہ بھولنے والی چھاپ چھوڑی لیکن جب سکاری کے ایک تیر نے اس کی جان لی تو دنیا نے آواز اٹھائی اس میجیسٹک لائن کی موت نے ایک گصے اور دک کی لہر پیدا کی ہر اس سخص میں جس نے اس کی کہانی سنی ایک ساندار زندگی ایک گزب کی ویراست جو جنمہ تھا راز کرنے کے لیے سال 2002 جگہ جمبابوے کا ہوانگ نیشنل پارک آج ایک کب نے جنم لیا تھا لائنس کی فیملی میں ایک خوشی کا ماحول تھا لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ننہ سا کب افریقہ کے جنگلوں میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے جو آگے چل کر ایک ساندار وراست کھڑی کرنے والا تھا اس جن میں ننے سے کبز کا نام تھا سیسل سیسل بچپن سے ہی کافی چنچل اور سرارتی تھا یہ اکثر اپنے پتا کے ساتھ سکار پر جاتا تھا اور جب اس کے پتا سکار کرتے تو سیسل بڑی نیڈرتا کے ساتھ یہ سب دیکھتا تھا اس کے پتا کو سیسل کا یہ نیڈرتا سے بہو بے حد ہی پسند تھا اس لئے سیسل اپنے پتا کا فیوریٹ بن گیا بھلے ہی ابھی سیسل کافی چھوٹا تھا مگر وہ اپنے پتا کے دوارہ کی گئی ہنٹنگ کو کافی گوھر سے دیکھتا تھا کیسے سکار کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ایک پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے سکار کرنے کی ساری باریکیاں سیسل دھیرے دھیرے سمجھنے لگا جس عمر میں باقی کبز ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں اس عمر میں سیسل سکار کرنے کی کلا کو کافی حد تک سیکھ چکا تھا ساید اس کو افریقہ کے جنگلوں میں راج کرنا تھا اس لئے سیسل کا زیادہ تر سمیں اپنے پتا کے ساتھ گجرتا تھا حالانکہ میل لائن کا سویبھاو ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ امپورٹنس نہیں دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے پاس بہت ہی کام آنے دیتے ہیں مگر سیسل کے معاملے میں یہ بلکل الٹا تھا اس کی وجہ تھی سیسل کا ایٹیٹیوڈ جہاں عام طور پر کبز اپنے پتا سے ڈرتے ہیں اور دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں وہیں سیسل بے خوف ہو کر اپنے پتا سے سرارتے کرتا تھا اور ساتھ ہی کافی پریسان بھی کرتا سیسل کا یہی انداز اس کے پتا کو مجبور کرتا تھا اس کو اپنے پاس سمیں بتانے کا سیسل کا ایک اور بھائی تھا جس کا نام تھا لینڈر لینڈر بھی اپنے بھائی کی طرح کافی نیڈر اور سرارتی تھا دونوں بھائیوں میں ایک بہت اچھی بانڈنگ تھی دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے ہمیشہ ایک ساتھ رہنا اور ایک ساتھ ہی کھانا دھیرے دھیرے سمیں گجرتا گیا اور سیسل بھی بڑا ہوتا گیا اب تک سیسل جنگل کے قائدے قانون کو جان چکا تھا اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر جنگل میں راز کرنا ہے تو خود کو سب سے طاقتور اور جنونی بنانا ہوگا ونہ دوسرے سیروں کی طرح وہ بھی ایک بھیل کا حصہ بن کے رہ جائے گا یا کسی کے دوارہ مار دیا جائے گا اس لیے جیسے جیسے سیسل بڑا ہوتا گیا اس کی ہمت اور تیجی بڑھنے لگی اب وہ بے خوف ہو کر ذکار کرنے میں اپنے پتا کی مدد کرنے لگا بچپن میں سیسل کے پتا کو اس کی یہ خوبیاں بے حد پسند تھی مگر اب یہی سب خوبیاں سیسل کے پتا کو اپنی گدی کے لیے خطرہ لگنے لگی سیسل کے پتا کو لگنے لگا اگر اسی طرح سے سیسل آگے بڑھنے لگا تو وہ دن دور نہیں جب اس کی گدی کو چھین کر پرائیڈ کا راجہ بن جائے گا حالانکہ سیسل ابھی اتنا بڑا بھی نہیں ہوا تھا ابھی ابھی اس کی گردن پر بال آنے سروع ہوئے تھے مگر بات عمر کی نہیں تھی کیونکہ سیسل اپنی عمر سے زیادہ قابل ہو گیا تھا سیسل ایسے ہی آگے بڑھتا گیا اور خود کو قابل بناتا گیا دوسری اور اس کے پتا کی چنتہ بڑھتی گئی اور آخر کار ایک دن سیسل کے پتا نے اسے اور لینڈر کو پرائیڈ سے نکال دیا اب یہ دونوں بھائی بے گھر ہو گئے ابھی دونوں پوری طرح سے جوان بھی نہیں ہوئے تھے لیکن اب سیسل کو آگے بڑھنا تھا جو سپنا اس نے دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کڑا سنگرز کرنا تھا سیسل جانتا تھا کہ جنگل کا قانون ہے جو طاقتبر ہوگا جینے کا حق بھی اسی کا ہوگا اس لئے سیسل اپنے بھائی کے ساتھ مل کر سکار کرنے کی کلا پر کام کرنے لگا اور اسی کے چلتے سیسل نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بھینسو کے ایک جھن پر حملہ بول دیا بھلے ہی سیسل بچپن سے اپنے پتا کے ساتھ سکار پر جاتا تھا اور اس نے وہ سب کچھ سیکھ لیا تھا جو ایک ایڈلٹ سے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے سکار کیا جاتا ہے لیکن یہاں سیسل کے ساتھ دکت یہ تھی کہ ابھی وہ چھوٹا تھا اس کے پاس سکار کرنے کی کلا بھی تھی اور ہمت بھی مگر وہ طاقت ابھی نہیں تھی جو اتنے بڑے سکار کو ماننے کے لیے چاہیے اس لئے جلدی ہی سیسل کا بھینسو پر کیا گیا یہ حملہ بیکار چلا گیا لیکن سیسل نے ہار ماننا سکھا ہی نہیں تھا جتنا وہ نیڈر اور سکار کرنے کی کلا میں ماہر تھا اتنا ہی سیسل چلاک بھی تھا وہ جلدی ہی سمجھ گیا کہ بھینسو کا سکار کرنا ابھی سنبھاؤ نہیں ہے اس لئے اس نے جھنوے موجود بھینس کے ایک بچے کو اپنا ٹارگیٹ بنایا لیکن اس کا سکار کرنے کے لیے اسے جھن سے الگ کرنا ہوگا یہاں پر سیسل کے دوارہ بچپن میں اپنے پیتا سے سیکھی گئی سکار کو جھن سے الگ کرنے کی کلا کام آئی اور جلدی ہی سیسل اور لینڈر جھن سے اس بچے کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اس طرح سے سیسل اور لینڈر نے اپنی زندگی کا پہلا سکار کیا اور ساید یہ ایک سروات تھی سیسل کے آگاز کی ایک یودہ بننے کی ایک بےمثال راجہ بننے کی اپنی زندگی کا پہلا سکار کرنے کے بعد تو جیسے سیسل کی زندگی ہی بدل گئی اب وہ بے خوف ہو کر سکار کرنے لگا ہر گجرتے دن کے ساتھ سیسل ایک طاقتور سیر بنتا جا رہا تھا اب وہ سکار پر بجلی کی طرح جپڑتا تھا اور پل بھر میں موت کے گھاٹ اتار دیتا تھا سیسل اپنے پتا سے کہیں زیادہ فرتیلہ اور طاقتور بن چکا تھا لیکن ابھی تک یہ دونوں بھائی بے گر ہی تھے اب سیسل کو ضرورت تھی اپنی کت کی ایک پرائیڈ کی تاکہ آگے وہ اپنی وراست کو کھڑا کرنے پر کام کرنا شروع کر سکے اور پھر ایک دن سیسل بھٹکتے ہوئے ہوانگ نیسنل پارک کے اتر کی ایک ایسی پرائیڈ سے گزر رہا تھا جس پر ایک بڑا سیر راج کرتا تھا اور جیسے ہی سیسل اور لینڈر کی نظر اس پر پڑی تو دونوں نے اس پرائیڈ پر قبضہ کرنے کا من بنا لیا اور اسی کے چلتے دونوں نے اس سیر پر حملہ بول دیا لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا بھلے ہی یہ سیر بڑا تھا مگر اس کے پاس ورسوں کا آنوبہو تھا جبکہ سیسل اس کے سامنے ایک نوک سیکھا ہی تھا اور جلدی ہی یہ بڑا سیر دونوں پر بھاری پڑنے لگا سیسل کہنے کو تو ایک انیکسپیرینس شیر تھا مگر اس کے پاس اپنے پتا کی وراست تھی جو اس نے بچپن میں ہی سیکھ لی تھی کیسے اپنے سے طاقتور پرتوی دوندی کو دھول چٹائی جاتی ہے اس لیے انیکسپیرینس ہونے کے باوجود دونوں نے مل کر اس شیر کو ہرا دیا اور پھر اس کی پرائیڈ پر قبضہ کر لیا آج یہ ایک سروات ہے سیسل کی ایک ساندار ایمپیر کھڑا کرنے کی اب سیسل ایک راجہ تھا یہی وہ سمیہ تھا جس کے بعد سیسل نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ایک ایسا اتحاس لگنے والا تھا جسے لوگ کبھی نہیں بھول سکتے سیسل کی گردن پر موجود گہرے اور کالے بال اور چوڑی چھاتی اس کو بے حد آکرسک بناتے تھے اس لیے اس پرائیڈ کی سینیا بہت جلدی ہی اس کی طرف آکرسی تھو گئی اور سیسل کو اپنا لیا اب سیسل کا افریقہ کے جنگلوں میں آتنگ بڑھنے لگا وہ جہاں بھی جاتا وہاں بھگدر مجھ جاتی تھی کسی کی حمد نہیں تھی کہ کوئی اس کو ایک نجر بھر کے بھی دیکھ لے لگا اور پھر ایک دن سیسل ایک پتا بنا اس کے قبض اس کی طرح ہی سرارتی اور نیڈر تھے وہ سیسل کو اکثر پریشان کرتے تھے سیسل بھی اپنے بیٹوں سے بہت پیار کرتا تھا اپنے پریوار کی رکھسہ کرنے میں سیسل سب سے آگے رہتا تھا اگر دھوکے سے بھی کوئی دوسرا سیر پرائیڈ کے آس پاس بھی دکھا تو سیسل نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اپنے پریوار کا پیٹ بڑھنے کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ اس کو گمبیر چھوٹے بھی لگ سکتی ہیں لیکن سیسل یہی نہیں رکا وہ اپنی طاقت کے چرم پر تھا اب اس نے ہاتھیوں کا سکار کرنا بھی شروع کر دیا عام طور پر سبھی پریڈیٹرز ہاتھیوں کا سکار کرنے سے بچتے ہیں کیونکہ ہاتھی کو ایک تو آسانی سے مارا نہیں جا سکتا اور دوسرے یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی گلتی جیون کو ختم کر سکتی ہے لیکن سیسل وہ سیر تھا جو جنمائی راز کرنے کے لیے تھا اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے کون ہیں اب وہ بھلے ہی خطرناک جنگلی ہاتھی کیوں نہ ہو دھیرے دھیرے سیسل ہاتھیوں کا سکار کرنے لگا ایک سمیں تھا جب یہ ہاتھی بے خوف ہو کر جنگل میں گھومتے تھے یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں جو ان سے دوسمنی مول لے سکے لیکن اب ایسا نہیں تھا جنگل میں ایک ایسا یودہ آ چکا تھا جو صرف ایک بات جانتا تھا وہ پیدا ہی راز کرنے کے لیے ہوا ہے اس لئے سب کو اس کے سامنے جھکنا ہے ہاتھیوں میں اب ایک دہست کا ماحول تھا سیسل کی دھار سن کر سب ہی ہاتھیوں میں بھگدر مجھ جاتی تھی سمیں بیٹھتا گیا اور سیسل اپنی وراثت کو اور مجبوط کرتا گیا دھیرے دھیرے سیسل کی ٹیاریٹری بڑھنے لگی لیکن پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جو سیسل نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا دراصل چار سیر سیسل کی ٹیاریٹری میں گھس آئے ان چار سیروں کی گڑبندن کو جیری کو نام کا سیر لیڈ کر رہا تھا جیری کو ایک بےہدی طاقتور اور خطرناک سیر تھا اور وہ سیسل کی پرائیڈ پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا جیسے ہی سیسل اور اس کے بھائی لینڈر کو ان کے گھسنے کی بھنک لگی دونوں نے ترنت ان چار سیروں پر حملہ بول دیا اور پھر ایک کھونی سنگرز کی سروات ہو گئی بھلے ہی وہ سنکھیاں میں زیادہ تھے مگر سیسل اور لینڈر ان پر بھاری پڑھنے لگے مگر تب ہی کچھ ایسا ہوا جس نے پوری کہانی ہی بدل دی دراصل لڑتے ہوئے سیسل اور لینڈر الگ ہو گئے سیسل دو سیروں سے الگ لڑ رہا تھا اور لینڈر باقی بچے دو سیروں سے سیسل ان دونوں سیروں پر بھاری پڑھ رہا تھا اس نے ان میں سے ایک شیر کو دبوچ لیا اور بوری طرح سے گھائل کر دیا اس کے بعد سیسل نے دوسرے شیر کو بھی دبوچ لیا سیسل کے سامنے دونوں شیر مل کر بھی نہیں ٹک پا رہے تھے ادھر دوسری طرف دونوں شیروں نے لینڈر کو نیچے گرا دیا اور پھر اس کی گردن کو اپنے جبڑے میں بھینچ لیا جلدی ہی لینڈر کی سانسیں ٹوٹنے لگی ادھر سیسل دونوں شیروں کو دھول چٹا کر اپنے بھائی کی مدد کے لیے بھاگ کر آیا لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اس کا بھائی لینڈر مر چکا تھا اپنے بھائی کو مرا ہوا دیکھ کر سیسل بہت دکھی ہوا سیسل لینڈر سے بہت پیار کرتا تھا بچپن سے جوانی تک دونوں ایک ساتھ رہے تھے سیسل سمجھ چکا تھا کہ اب اس کو یہاں سے جانا ہوگا اور پھر اسی رات سیسل وہاں سے چلا گیا اب یہاں پر جیریکو کا راز تھا لیکن جلدی ہی ٹروفی ہنٹرز نے جیریکو کے بھائیوں کو مان ڈالا جیریکو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کا یہاں رہنا کھترے سے کھالی نہیں ہے اس لیے ایک رات جیریکو بھی اس ٹیریکٹری کو چھوڑ کر چلا گیا سیسل کو اپنی پرائیٹ سے جانے کے بعد کئی مہینوں تک نہیں دیکھا گیا سیسل جیسے ہوانگ نیسنل پارک سے گائب سا ہو گیا تھا سیسل کے جانے کے بعد مانو جنگل سنسان پڑ گیا ہر طرف خاموسی سی چھائی رہتی تھی ایک سمیہ تھا جب ہوانگ نیسنل پارک میں روج ایک سنگرس ہوا کرتا تھا سیسل اور جنگل کے دوسرے جانوروں کے بیج لیکن اب سب کسان تھا دھیرے دھیرے سمیہ گجرتا گیا اور سیسل کے بینا ہوانگ نیسنل پارک سنسان رہا اور ایک دن اچانک ہوانگ نیسنل پارک میں ایک سیر کو دیکھا گیا یہ اور کوئی نہیں بلکہ سیسل ہی تھا لیکن اس بار یہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ ایک اور شیر تھا حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ شیر جیری کو تھا سیسل کا جانی دوسمن لیکن اب ان دونوں نے گڑ بندن کر لیا تھا جلدی ہی سیسل نے اپنی ٹرائیٹری پر پھر سے کبجہ کر لیا حالانکہ اتنے دن گجر جانے کے بعد اس کی پرائیٹ کی سیرینیوں نے اس کو پہچانا نہیں لیکن پھر جلدی ہی پرائیٹ کی سیرینیوں نے سیسل کو اپنا لیا ہوانگ نیسنل پارک پھر سے گل جار ہو گیا سیسل اب پہلے سے بھی زیادہ کھنکار ہو چکا تھا پھر سے سیسل نے ہاتھیوں کو مانا سرو کر دیا اور ایک بار پھر افریقہ کے جنگلوں میں سیسل کا آتنگ لوٹ آیا تھا سیسل ایک ساندار پتا تھا وہ اپنے کبز کو بہت پیار کرتا تھا سیسل اپنی پریوار کے ساتھ ایک ساندار جندگی جی رہا تھا لیکن پھر اچانک ایک رات قریب نو سے دس بجے کے بیچ ایک ٹروفی ہنٹرز نے اپنی گاڑی کے پیچھے ہاتھی کو باندھ کر سیسل کو لالچ دیا سیسل ہاتھی کو دیکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا دراصل وہ ٹروفی ہنٹرز سیسل کو وہاں سے بہار لے جانا چاہتے تھے تاکہ آسانی سے اس کا سکار کر سکے اور پھر صحیح موقع دیکھ کر ٹروفی ہنٹرز نے سیسل پر تیر چلایا جو سیدھا جا کر سیسل کے سریر میں گھوز گیا یہ سیسل پر ایک بہت ہی جان لے وہاں حملہ تھا تیر لگنے کے بعد سیسل وہاں سے بھاگنے لگا مگر زیادہ دون نہیں جا پایا اور گر گیا سیسل کو بہت درد ہو رہا تھا یہ درد اس کی برداز سے باہر تھا دھیرے دھیرے سیسل کی سانسے تھم رہی تھی سیسل جو بچپن سے ہی ایک نیرر شیر تھا اپنے پریوار سے نکال دیے جانے کے باوجود اس نے خود کے دم پر اپنی وصال وراثت کو کھڑا کیا اس وراثت کو بنانے کے لیے اس نے کئی خونی سنگرس کیے تھے تب جا کر اس نے یہ سب کچھ حاصل کیا تھا سیسل ایک ایسا سیر تھا جو صدیوں میں ایک ہی بار پیدا ہوتا ہے وقت بڑھتا جا رہا تھا سیسل درد سے تڑپ رہا تھا اس کے پاس کوئی نہیں تھا اس کی مدد کرنے کے لیے ہر گجرتے لمحے کے ساتھ اس کی سانسیں تھمتی جا رہی تھی اور آخر کار دو جولائی دو ہزار پندرہ کو سیسل نے اپنی آخری سانس لی اور اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا اس طرح سے دنیا سے ایک ساندار سیر کا انت ہو گیا جو ایک مہان یودہ تھا ایک اچھا بیٹا ایک بے مثال بھائی ایک دوست ایک ساندار پتا اور پریوار کا رکھوالہ جو جنمہ ہی راز کرنے کے لیے تھا بھلے ہی سیسل اس دنیا سے جا چکا تھا لیکن اپنے پیچھے ہجاروں سوال چھوڑ گیا تھا مانو جادی کے لیے اس کی اس موت نے انسانوں کے استد پر کئی سوالیاں نسان کھڑے کر دیئے تھے کیوں انسان اتنا بے رہم ہے کیوں انسان کسی کی بھی ہستی مسکراتی زندگی کو ایک پل میں برباد کر دیتا ہے کیوں انسان جانوروں کو چین سے نہیں رہنے دیتا آج بھی سیسل کی آدمہ ہم انسانوں سے پوچھتی ہے کی ایسا کیوں کیا آخر اس کی گلتی کیا تھی لیکن ہم انسانوں کے پاس سیسل کے ان چپتے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے